ہیلو دوستو عام کہاوت ہے کہ زندگی میں جہاں ہم سکسس کو اچھیو کرتے ہیں وہیں لائف میں کبھی نہ کبھی ہم فیلیرز کو بھی دیکھتے ہیں فیلیرز کو بھی فیس کرتے ہیں اور زندگی میں کبھی کبھی ریزلٹس ہماری خواہش کے مطابق نہیں آتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو ہم بلکل ریزلٹس اپنی خواہش کے مخالب دیکھتے ہیں اور ایسی سچویشنز میں کچھ لوگ بلکل ہار جاتے ہیں اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور ایسی سچویشنز کو وہ اینڈ ریزلٹ کے طور پر لے لیتے ہیں اور دوبارہ سے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کوشش کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن وہیں کچھ لوگ ایسی سچویشنز کو اپرچنٹی کے طور پر لیتے ہیں ایسی سچویشنز سے لرننگ حاصل کرتے ہیں اور اس لرننگ کو وہ اپنی دوبارہ سے پلاننگ میں یوز کرتے ہیں اپنی گول سیٹنگ میں وہ اس لرننگ کا یوز کرتے ہیں اور دوبارہ سے وہ اپنی لائف کی جرنی پر نکل پڑتے ہیں کو فیلئر کہنا چھوڑ دیں بلکہ فیلئر کو لرننگ کا نام دیں تو ہماری سکسس سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہمارے گول تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی چیز ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتی آئیے میں آپ سے ایک بہت ہی عام ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں ایک کہانی شیئر کرتا ہوں ایک بار ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کی انگلی ایک بار کٹ گئی تو وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ شاید قدرت نے اس میں کچھ اچھا ہی کرنا ہوگا تو یہ بات سن کر بادشاہ بہت گصہ ہوا اور اس نے اس وزیر کو سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا کیونکہ بادشاہ یہ برداشت نہیں کر سکا کہ وزیر اس کی انگلی کٹ جانے پر کہے کہ قدرت نے جو بھی کرنا ہے شاید اچھا ہی کیا ہوگا تو اس کے بعد کئی سال کے بعد ایک بار بادشاہ جو تھا وہ شکار کے لیے ایک جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں شکار کرتے کرتے وہ بہت دور تک چلا گیا اور ایک ٹرائبل بستی میں پہنچ گیا اور ٹرائبل لوگوں نے جلدی سے اس بادشاہ کو گرفتار کر دیا اور اس دن ٹرائبل بستی میں لوگوں نے ایک انسان کی بلی دینی تھی اور انہوں نے اس اجنبی شخص کو بلی کے طور پر استعمال کرنا چاہا اور اس کی قربانی دینی چاہی لیکن اچانک سے ان کی نظر بادشاہ کی اس کٹی ہوئی انگلی پر پڑی تو انہوں نے جلدی سے بادشاہ کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ایسے انسان کی بلی دی جائے جس میں کوئی نقص ہو جس کا کوئی آرگن کٹا ہوا ہو تو جو ہی ٹرائبل لوگوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا تو بادشاہ کو اس بات کا بالکل احساس ہو گیا اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جب وزیر نے کہا تھا کہ قدرت جو بھی کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے کیونکہ آج اس کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے ہی میں بلی سے بچ گیا میں قربان ہونے سے بچ گیا اور مجھے دوبارہ سے زندگی مل گئی تو لائٹ میں ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے جیسا بھی کوئی ریزلٹ آتا ہے شاید وہ ہمارے لئے اچھا ہی ہوتا ہے پروائیڈڈ ہم اس ریزلٹ کو لرننگ کے طور پر لیں اس ریزلٹ سے وہ لرننگ حاصل کریں جو کہ ہمیں فیوچر کے پلان اور گول سیٹنگ میں ہمارے لئے ہیلپ فل ثابت ہو تو پیلئرز کو فیلئر نہیں لرننگ کے طور پر لیں اور اپوزٹ ریزلٹ کو اینڈ نہ مانیں بلکہ ان کو بیس بنائیں اپنے فیوچر کی جرنی کے لئے سو تھینک یو ویری مچ موسیقی موسیقی موسیقی